بہت اوقات ہم بچوں سے کوئی غیر اصولی تقاضہ کرتے ہیں یا کوئی غیر محذب الناس سے بات کرتے ہیں یا کسی ایسے کام سے منع کرتے ہیں جس کے منع کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کسی ایسے کام سے روکتے ہیں جس کے روکنے کی کوئی معقول یا اخلاقی وجہ ہی نہیں ہے بعض اوقات کسی بچے سے کوئی ایسی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں جو اس کی فطرت کے خلاف ہے مثال کے طور پر آپ چار سال کے بچے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں بیٹھے رہنا ہلنا نہیں پانچ منٹ تو وہ بیٹھا رہ سکتا ہے تین منٹ بیٹھا رہ سکتا ہے لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں اور تم بیٹھے رہنا اور آپ کسی ایسے پروگرام میں بچے کو لے کے چلے گئے ہیں جہاں بچے کو ایک گھنٹہ بیٹھنا ہے اس کے لیے بہت مشکل بات ہے آپ نے غیر اصولی ایک ایسی چیز اس سے ڈیمانڈ کی ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہے یا آپ کسی جگہ لے کے جا رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ وہاں کھانے کی چیز کو اس طرح آپ نے دیکھئے اس کا اپنا ایک انداز ہے آپ اس سے یہ آہستہ آہستہ چیزیں سیکھے گا جو تہذیب ہے نا یہ آہستہ آہستہ سیکھے گا ہمیں بہت موذب ہونے کی ضرورت ہے اس کو تہذیب سکھانے کے لیے تہذیب کو ٹیچ کرنے کی بجائے تہذیب کی اگزیمپل دینے کی ضرورت ہے ہم عالی تہذیب کی مثال بن جائیں وہ بھی تہذیبی رویہ سیکھ لے گا انشاءاللہ لیکن تہذیب کو ڈیمانڈ کریں ایسے بیٹھنا ہے ایسے کرنا ہے آہستہ آہستہ اس کو آ جائے گا انشاءاللہ اسے ہوں پریشان نہیں ہوں بہت اچھے انداز سے اس بات کو سکھائیے اسی طرح اگر اس کا دیکھئے کھیل اس کی ضرورت ہے کھیل اس کی ضرورت ہے اگر آپ اس کو کھیلنے سے روک رہے ہیں تو یہ ایک غلط بات کرنا ہے آپ نے کہا میں کھیلنے نہیں جانے دوں گا تو اس کے مزاج میں چرچڑاپن پیدا ہوگا اس کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر جو اضافی طوانائی پیدا ہوئی ہے وہ باہر کھیلنے جائے اس کا مسینہ نکلے وہ بھاگے دھوڑے اور ریلیکس ہو جائے کول ڈاؤن ہو جائے اگر اس کو باہر کھیلنے کے مواقع نہیں مل رہے تو وہ ڈسٹرپ کرے گا آپ کو بھی ڈسٹرپ کرے گا تو یہ غلط ڈیمانڈ ہے آپ کی آپ نے پورا دن اس کو بند کیا ہوا ہے پورا دن کھیلتا نہیں ہے یہ بہت پریشانی کی بات ہے اس کے روٹین میں روزانہ کھیل ہونا چاہیے جب لوگ اُٹ سے پوچھتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو ٹیوشن لگماؤں یا نہیں لگماؤں تو میں اُن سے کہتا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ باتیں کرنے کا ٹائم اس کے آرام کا ٹائم اور اس کے کھیلنے کا ٹائم اگر یہ پہلے اس کو محفوظ کر لیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیا یہ خود بھی ٹیوشن چاہتا ہے ٹیوشن تو ایک بے ساکھی ہے اگر اس کی ضرورت نہیں ہے اور آپ زبردستی دے رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بہت سے بچے ٹیوشن پہ جاتے ہیں لیکن اُن کو کھیلنے کا موقع نہیں ملتا ٹیوشن اُن کی ضرورت نہیں ہے کھیل اُن کی ضرورت ہے اس لیے کہ جب وہ کھیلتے ہیں تو اُن کا ذہن ڈیویلپ ہوتا ہے اُن کی ذہنی نشونما کے لیے اچھی ہے اُن کے مزاج کے لیے اچھی ہے تو یہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے ذ 저녁 سے بہت سے بشكل کسھ ہے موسیقی